صاحبِ نازِ علی غیر فرار علی قرآن کہتا ہے قیامت کے دن شوہر بیوی تو کمیلہ دفتار ہے کی نہیں پہچا لے معصومین سے پوچھا گیا وہ کون شوہر ہے جو بیوی کو نہیں پہچا لے معصوم نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیوی کا تصور کیا ہے کہ قیامت کے دن اولی العزم پیغمبر اپنی بیوی کی بات ہی نہیں شنے گا یعنی آل محمد کا مذہب یہ ہے کہ دنیا میں جو اپنی بیوی پہ خامکھا روب رکھے دابر میں اور قیامت میں فرشتے اس کا حساب ساخت لے یہ آل محمد کا فرمان ہو اور وہ نبی ہو کر اپنی بیوی کو مو نہیں لگا رہا اور اس کی بیوی کوئی گئے گزر خاندان کی عورت نہیں جناب شعیب نبی کی بیٹی بیرہ سال تک حق المحر میں نبی نے پانی بھرا اور قیامت کے میدان میں چپ ہو جاؤ یا بول پڑو روایت سنی شیعہ کی کہتی ہے کہ موسیٰ اسے مو نہیں لگائے میں چار علموں کے پاس کھڑا ہوں کہ سنی شیعہ علماء کی زمانت سے کہتا ہوں جاؤ پوچھو تو صحیح تاریخ سے موسیٰ کی بھیری سے جرم کونسا ہوا کہ اسے اللہ کا نبی معاف ہی نہیں کرے گا اس سے جرم یہ ہوا کہ زرافے میں بیٹھ کر موسیٰ کے فصیح سے جنگ کرنے آئی زرافے کے اوپر بیٹھ کر موسیٰ کے بنین جناب یوشیٰ بن نون کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئی سنی ہے سنی رہے شیعہ ہے شیعہ رہے میں کسی کا مذہب تبدیل نہیں کرتا ہوں لیکن مرنے سے پہلے اپنی خیرت اور اپنے ایمان سے پوچھ نبی کے جانشین سے جنگ کرنے اتنا بڑا چورم ہے نبی کی بیٹی نہیں بخشی جاتی امتی کی بیٹی کی حرشیت ہی